آخر کار بڑا فیصلہ آن پہنچا کئی روز کی سماعت کے بعد آخر کار سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپیکر پنجاب دوست مزاری کی رولنگ حمدہ شہباز کے وزارتیالہ کے الیکشن اور کابینہ کے متعلق اپنا فاضح فیصلہ دے دیا اس حوالے سے حکومتی اتحاد کی جانب سہت الامقان کوشش کی گئی کہ اس معاملے کو کسی طرح لٹکا لیا جائے یا اس میں وقت حاصل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہی مطالبہ بھی رکھا گیا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے جس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہوں سپریم کورٹ کی جانب سے گزشتہ رات پہلے یہ فیصلہ دیا گیا کہ فیلحال فل کورٹ نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ ججز اس وقت دستیاب نہیں ہیں اور ججز چھوٹیوں پر ہیں جس کے باعث یہی تین رکنی بینچ اس فیصلے کی سماعت کرے گا آج سب سے یہ سماعت جاری تھی جس کا آپوزیشن کی جانب سے بائیکارٹ کرنے کا اعلان کیا گیا اور اس سماعت کا بائیکارٹ کیا گیا جبکہ عدالت کی جانب سے آخر کار ایک طویل انتظار کے بعد یہ فیصلہ آن پہنچا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب اندیال جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے ان کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا جس میں ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کو کلدن قرار دے دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں حمدہ شہباز پنجاب کے وزیرعالہ نہیں رہے اس حوالے سے سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ چودری پرویز الہی پنجاب کے وزیرعالہ ہیں حمدہ شہباز فوری طور پر اپنے دفتر کو خالی کرے جبکہ حمدہ شہباز کی کابینہ کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے اس تمام تر صورتحال پر صبح سے طویل انتظار کیا جا رہا تھا عدالت کی جانب سے پہلے اعلان کیا گیا کہ پانچ پنتالیس پر فیصلہ سنائے جائے گا جبکہ بعض ازا ساڑھے سات بجے کا وقت دیا گیا اور عدالت نے تقریبا نو بجے کے قریب یہ فیصلہ سنائے جس میں یہ واضح کیا اور بڑا فیصلہ سامنے آئے دوست محمد مزاری کی اس رولنگ کو کلدن قرار دیا گیا مریم نواز کی جانب سے اس فیصلے کو جوڈیشل کو قرار دیا گیا جبکہ معروف صحافی امران ریاض خان نے بھی اس پر عدیمل دیتے ہوئے کہا کہ چودری شجاعت کا احسان بھی ان پر چڑ گیا اور چودری پرویز الہی وزیراعلا بھی بن گئے چودری شجاعت تو پہلے ہی کہتے تھے کہ میرا وزیراعلا کا امیدوار چودری پرویز الہی ہے گورنر راج کے حوالے سے بھی اب کچھ باتیں کی جاری ہیں جس پر امران ریاض خان کی جانب سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ گورنر راج لگانے کی غلطی سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ بینچ یہی ہوگا اس میں امران ریاض خان کا اشارہ یہ ہے کہ یہی تین رکنی بینچ اس اپیل کی بھی سماعت کرے گا اگر وفاقی حکومت کی جانب سے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی کوشش کی گئی امران ریاض خان نے لکھا کہ حکومت اب اپنی تازہ اپیل کو لے کر فوری پنڈی کی جانب روانہ ہو گئی ہے جس میں تاثری دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ حکومت کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے منت سماجد کرنے کے لیے کوششیں کی جاری ہیں